بسم اللہ الرحمن الرحیم جی بلو ورلڈ سٹی کے تمام چاہنے والوں کو اسلام علیکم یہ چھوٹا سا ایک پیغام جو ایک خوشخبری کی صورت میں ہے وہ آپ سب کے لیے اناؤنس کر رہے ہیں آج مینجمنٹ بورڈ کا اجلاس ہوا چودری ندیم اجاز صاحب چودری نئیم اجاز صاحب سرفراز گندل صاحب برہر صاحب حمزہ صاحب جو ڈیولپمنٹ ٹیم ہے ساری وہ بیٹھے اور ہم نے مختلف انگل سے اپنے کسٹمرز کی فیسلیٹیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے تھوڑے سے فیصلے کیے ہیں جو آج میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں اور اس میں چند خوشخبریاں ہیں ہمارے کسٹمرز کے لیے ہمارے کرم فرماوں کے لیے جنہوں نے ہمارے اوپر اعتماد کا اظہار کیا اور ہمارے ساتھ الحمدللہ ایک اچھے عرصے سے چل رہے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ ڈیولپنٹ چارجز مینجمنٹ نے لاغو کیے ہیں ریسنٹلی اور اس پہ بہت ساری گفتگو بہت ساری آراء ریالٹرز کی طرف سے ہیں انڈ یوزرز کی طرف سے مارکٹ میں ہم تک پہنچتی ہے اور الحمدللہ بلو والڈ سٹی کی مینجمنٹ کو ایک یہ عزاز حاصل ہے کہ throughout the tenure of the project we have always kept close contact with our انڈ یوزرز and with our ریالٹرز تاکہ ہم تک لوگوں کے جو مسائل اور لوگوں کی آراء جو ہیں وہ پہنچتی رہے ہیں اور ہم اس کو ملہوزے اکاتر رکھتے ہوئے اس کو ایک عوام دوست project سمجھتے ہوئے ہمیشہ اپنا strategy کو alter کرتے رہتے ہیں تاکہ maximum benefit جو ہے ہمارے بھائیوں کے لیے جنہوں نے ہم پہ اعتماد کیا ہیں ان کو ہم پچھا سکے تو coming to the point جی development charges کے حوالے سے کچھ لوگ جو ہے وہ بدنیتی پہ based جو ہے misinformation market میں پھلا رہے ہیں recently مجھے کسی نے ذکر کیا کہ market میں اس طرح کا rumor پلایا جا رہا ہے کہ خدا نہ خاصتہ ہم نے ساڑھے تین لاکھ رپیہ مرلا development charges وہ implement کیے ہیں اپنے انڈ یوزرز پہ یہ بالکل بھی غلط information ہے project الحمدللہ 2018 میں officially april of 2018 launch ہوا تھا اور الحمدللہ اس وقت سے لے کے آج تک الحمدللہ اللہ پاک نے آپ لوگوں کی دماؤں سے blue world نے اللہ پاک کی کرم فرما اللہ پاک کی مہربانی سے growth ہی دیکھتی ہے اور constantly project grow کر رہا ہے تو 2018 میں جن لوگوں نے register کیا ان dates میں ان کو project نے جو first delivery ہم نے دی sector one اور two میں اس پہ جو development charges ہم نے لگائے تھے تقریباً آج سے دو سال پہلے اور وہ ڈیڑھ لاکھ رپیہ مرلا سے آغاز ہوا تھا ان کا اور بڑے sizes پہ بتدریج یعنی ایک لاکھ بیس ہزار رپیہ مرلا سے لے کے ڈیڑھ لاکھ رپیہ مرلا تک charges جو ہے وہ لوگوں پہ لگائے گئے ان کے plot size کے حوالے سے اور پھر اس کے بعد year wise چونکہ escalation rates میں آتی رہی تو جس طرح سے escalation market میں آئی ہے وہ ہی ہم نے transfer کی ہے اپنے customers کو at the fifty percent rate of the actual cost being incurred by the project یعنی ایک چیز جو آپ نے understand کرنی ہے کہ آپ comparison blue world city کا کریں گے تو ایک standard کی organization جو اس level کی development کر رہی ہو جس طرح سے defense housing authority ہے یا ہمارے neighboring competitor projects ہیں ان کے ساتھ آپ compare کریں گے defense housing authority اس وقت چار لاکھ رپے مرلے کے حساب سے development charges وصول کر رہا ہے اور actual cost on ground دو لاکھ بچاسی ہزار رپے مرلہ سے لے کے تین لاکھ رپے مرلے تک آ رہی ہے جس کو ہم نے اپنے سب سے پہلے customers کے لیے subsidize کر کے fifty percent rate پہ ہم نے ایک لاکھ بیس ہزار سے لے کے ڈیڑھ لاکھ رپے مرلہ چارج کی ہے یعنی پچاس پرسنٹ جو actual cost ہے وہ project اٹھا رہا ہے وہ project کہاں سے اٹھا رہا ہے project اتنا بڑا ہے کہ وہ اپنے پاس سے تو سارا کام نہیں کر سکتا تو project اپنی expected profitability کے against اور وہ then again cost of land میں اگر اس کو کوئی profit بچ رہا ہے یا اس کے پاس کو اضافی plot نکل آیا ہے یا commercial plot نکل آیا ہے یا کوئی amenities جو additional project بنا رہا ہے جس سے بعد میں اس نے revenue لینا ہے تو ان ساروں کو بیس بناتے ہوئے project جو ہے وہ اس additional income کو آپ کی subsidy کے لیے utilize کر رہا ہے اور الحمدللہ وہ ہم کر رہے ہیں اس لیے آپ کو subsidized rates لگائے گئے then again اس میں ہم نے اور بہت ساری concession planning کی ہے اس وقت ہم نے ایک 30 جون تک لوگوں کو additional opportunity دی بھی ہے کہ اگر آپ اپنے charges 30 جون تک pay کرتے ہیں تو ہم آپ کو 25% مزید discount دے رہے ہیں یعنی ایک لاکھ بیس ہزار پیاں مرلہ سے لے کے ڈیڑھ لاکھ روپیام مرلہ تک جو charges ہیں اس میں مزید 25% discount دے رہے ہیں اگر آپ یک مشت ادائی کرتے ہیں اور 30 جون میں تھوڑے ہی دن رہے ہیں مزید اس میں ایک چیز ایڈ کرتا جاؤں کہ management board نے یہ decide کیا ہے کہ ہم ان کرم فرماوں کو جو ہم پہ depend کرتے ہوئے یک مشت ادائی کر رہے ہیں ان کو ہم اپنے early possession areas میں transfer کریں گے against those plots جو society کے پاس cancellation کے نتیجے میں یا کسی وجہ سے surrender کے نتیجے میں واپس plots society کو ملے ہیں تو اس میں ہم ان لوگوں کو جو یک مشت اپنی development charges دے رہے ہیں وہ بھلے کہیں بھی ہیں project میں اس وقت ان کو ہم possession area میں shift کر رہے ہیں اس میں overseas blog میں ہم district one or two میں لوگوں کو shift کریں گے اور general blog میں sector four sector six sector six extension اور sector seven میں جس کو ہم نے as an intellectual block launch کیا تھا اس میں ہم adjust کریں گے اپنے تمام ان customers کو جو 30 جون تک 25% کا discount avail کرتے ہوئے payment کر رہے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی خوشفری ہے جو میں سمجھتا ہوں آپ لوگ avail کر سکتے ہیں ہمیں ایک کثیر تعداد میں already log development charges پے کر چکے ہیں اور ان کو ہم انشاءاللہ یہ اضافی benefit دے رہے ہیں of location change into existing development area اس کے بعد جی اگلا جو سوال ہے وہ لوگوں کا آ رہا ہے construction کے حوالے سے اس میں بھی ہم آپ کو سوال نہیں ہے اضافی benefit ہے ہم نے پہلے بھی announce کیا کہ اسی possession area میں جو لوگ گھر بنائیں گے جو فوری اپنے development charges پے کر کے ہم سے possession لیتے ہیں اور وہ گھر کی تعمیر کا آغاز کر دیتے ہیں تو ہم نے already policy announce کی ہوئی ہے کہ ہم ایک لاکھ رپیہ پر مرلہ کے حساب سے ان کو گھر بنانے کی صورت میں cash واپس payment دیں گے ان کی construction کو accommodate کرنے کے لیے یعنی اگر کسی صاحب کا پانچ مرلے کا گھر ہے تو اس کو اپنی دونوں چھتیں ڈالنے پہ پانچ لاکھ رپیہ company ادا کرے گی project کو early عباد کرنے کے زمین میں یہ ایک again then بہت بڑا benefit ہے اس کے بعد بہت ہی ہمیں لوگوں کی demand آ رہی ہے کہ آپ 25% discount ہے اس کو آپ extend کریں تو ان کے لیے یہ policy ہے کہ 30 جولائی تک ہم یہ time extend کر رہے ہیں 30 جون تک جو کرے گا اس کو ہم possession area early جو ہمارا existing possession area اس میں accommodate کریں گے اور جو 30 جولائی تک کرے گا اس کو ہم 25% discount 30 جولائی تک extend کر رہے ہیں یہ ہمیں بہت demand آ رہی تھی اس لیے ہم یہ announce کر رہے ہیں اور additional benefit ان لوگوں کے لیے جو ان سات دنوں میں جو limited inventory ہے تو ان سات دنوں میں جو payment کرے گا ان کو ہم accommodate کریں گے into our existing developed sectors انشاءاللہ اور مزید ایک اور جی بہت demand لوگوں کی آ رہے ہیں کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی دو سال کی جگہ آپ چار سال کا plan کر دیں تو اس میں ہم management is thinking about it اس میں جو policy ہے وہ یہ ہے کہ جو دو سال میں payment کرے گا اس کو ہم early جو areas ہمارے develop ہوتے جائیں گے اس میں move کرتے جائیں گے اور جو چار سال پر payment کرے گا اس کو پھر ہم اپنی availability کے حساب سے readjust کریں گے تو یہ possession میں آپ shuffling کر سکتے ہیں اپنی payment کی رفتار کو مد نظر رکھتے ہوئے دیکھیں project نے عباد ہونا ہے اور اس عباد کاری کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے جو development ہے تمام sectors میں وہ ایک طرف سے شروع کر کے دوسری طرف تک پہچانی ہے اور وہ ہم بڑے عرصے سے وہ development کر رہے ہیں development charges تو ہم نے public کو آ کے اب لگائے ہیں in two thousand twenty four two thousand آ آ آ آ آ 22 میں ہم نے تھوڑے سے لوگوں کو آ جن کو اس وقت ہم نے possession offer کیا تھا ان کو charges لگائی تھے اور ان کو وہ charges ہم نے جو اس وقت rate لگایا تھا وہ ہی اپنے تمام پرانے members کو ہم نے rate اس وقت لگایا تو development جون جون ہم کرتے گئے وہ ہم اپنی گرا سے کرتے گئے اپنی additional profitability اپنے amenities کے plots وہ سب compromise کر کے ہم development اب تک کرتے رہے ہیں تو وہ cost of land کے علاوہ اپنی گرا سے کرتے رہے ہیں development charges ultimately public نے چار سال بعد دینے تھے جس نے unit twenty twenty میں register کیا ہے تو اس کو development charges آ کے ٹونٹی فور میں ہی لگنے تھے تو ہم نے اپنے right time پہ لگائے ہیں ورنہ لوگوں کے لیے اس کو bear کرنا مشکل ہو جانا تھا اس سے مزید لیٹ کرتے ہیں تو project کی development ہیم پر ہوتی ہے اور project کی development ہر dimension میں ہو رہی ہے اگر ہم ابھی نہیں شروع کریں گے تو پھر ہم کبھی بھی یہ کام achieve نہیں کر پائیں گے تو جو لوگ project سے sincere ہیں وہ اس چیز کو سمجھیں کہ being project developers developers ہماری مجبوریاں ہیں we're not the sitting government of پاکستان ہم نے اگر کوئی رول اپنے علاقے کی development میں ہماری management میں چودری نئی مجاز صاحب نے اپنے علاقے کی growth کے لیے اگر کوئی رول لیا ہے تو اس کو positive انداز میں دیکھا جائے پوری government کا انتظام و انسرام جو ہے وہ تو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے نا تو جو escalation اور materials کی prices اور international oil prices اور چیزیں change ہو رہی ہیں وہ project management کے اختیار میں نہیں ہے اور وہ directly development cost کو effect کرتی ہے اس کو بھی ہم subsidize کر رہے ہیں یعنی آپ کو بتایا کہ دولاک پچاسی ازار سے تین لاک رپیا مرلا cost آ رہی ہے اس کو ہم subsidize کر کے آپ کو ادھے ریٹ پہ آپ سے مانگ رہے ہیں اور باقی سارے اخراجات ہم اپنے project کی expected profitability سے آج project deliver تو نہیں ہو گیا کہ ہم کہہ جی اتنا profit ہو گیا تو اس کو یہاں لگا دو ایک planning کرنی ہوتی ہے project developer نے تو اپنی expected profitability سے چونکہ ہم اپنے آپ کو عوام دوست project کرتے ہیں تو وہ اس اس خیال کو اس spirit کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم ان development charges کو compensate کر رہے ہیں by 50% اس سے زیادہ کا اس وقت کوئی margin اور کوئی practical manifestation ہو نہیں سکتی تو لہٰذا آپ لوگوں کو ہم پہ پورا اعتماد کرنا چاہیے چوبیس گھنٹے ہم صرف اور صرف اس project کی delivery کے لیے فکر مند بھی ہوتے ہیں اور ہم الحمدللہ our actions speak louder than words آپ on ground آکے reality دیکھیں ہم ہیں باقی پاکستان کے project سے compare کریں تو الحمدللہ جو site ہے وہ اپنا آپ آپ بتاتی ہے تو ایک یہ early possession کا سلسلہ شروع کیا جی جو 30 جون تک payment کرے گا ہم اس کو اپنے developed sectors میں shift کر دیں گے جو گھر بنانا شروع کر دے گا اسے ہم لاکھ روپیا مرلہ کے حساب سے cash payment دیں گے جو 30 جولائے تک 25% والا discount لینا چاہے اس کے لیے ہم نے time extend کر دی ہے جو payment اپنی دو سال میں کرنا چاہے گا اس کو ہم similarly اپنی cancelled inventory کے against possessionable area میں shift کرتے جائیں گے جو اپنی payment late کرنا جاتے ہیں delivery انہیں بھی ملے گی لیکن پھر انہیں چار سال بعد جو possession area available ہوگا اس وقت اس حساب سے ان کو re-adjust relocate کیا جا سکتا ہے یا ہو سکتا ہے کہ وہ development ان کے area تک اس وقت تک پہنچے ذری بات ہے جب ہمیں payment لوگ دو سال میں نہیں کریں گے چار سال میں کریں گے تو ان کا sector بھی پھر چار سال میں develop ہوئے گا تو ہم یہ اس طرح کی ساتھ adjustment کر کر کے جو لوگ ہمیں پہلے پیسے دیں گے ان کو ہم پہلے adjust کرتے جائیں جو late کریں گے delivery ان کو بھی دیں گے لیکن اس کا کوئی نہ کوئی effect ان کو بھی bear کرنا پڑے گا وہ location change کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے اور وہ خدا نہ خواستہ اگر ان تین چار سالوں میں کوئی escalation مزید آ جاتی ہے international حالات ایسے ہیں کسی بھی وقت دنیا میں جنگ چھڑنے کے امکانات ہیں پاکستان کے اردگرد ہمسائے جو ہے وہ پر تول رہے ہیں تو بہت سارے معاملات ہیں جو as insan as project management ہمارے control میں نہیں ہے تو اس کا کوئی force major effect آتا ہے تو وہ naturally ہم نے public کوئی transfer کرنا ہے تو اس کے لیے advance میں معذرت جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہم کر رہے ہیں ایک اور چیز جو آپ نے مد نظر رکھنی ہے جی وہ یہ ہے کہ جو additional amenities project develop کر رہے ہیں جیسے entrance gates ہیں water park ہیں برجل عرب ہے برجل عرب کی طرز کی tallest building ہم پاکستان میں بنا رہے ہیں horse mascots ہیں blue مسجد ہے مسجد اکسا کا replica بنا رہے ہیں saw canal کا school ہے یہ وہ projects ہیں جو ہم نے اپنی cash flow planning کے تحت raise کی ہیں اور یہ وہ projects ہیں جو اس project کی یعنی یہ وہ amenities ہیں جو اس project کی پہچان ہیں جس کی وجہ سے آج آپ blue world city میں register ہو کے ایک اچھی community میں رہنے کو آپ نے ترجیح دی تو ان کے بغیر اگر یہ ہم نے نہ بنائے ہوتے تو پھر آپ میں سے تو کوئی ہمارے پاس آیا ہی نہ ہوتا لیکن اس کی cost آپ لوگ نہیں بیر کر رہے اس کی cost project نے اپنی profitability پہ یا later on in assets کو sell off کر کے یا in assets کی commercial utilization کر کے انہوں نے اپنی وہ financial جو investment اس وقت کی ہے اس کو اس نے regain کرنا ہے وہ آپ لوگوں کی development charges کی cost پہ نہیں ہو رہا وہ اپنی profitability کی against ہم کر رہے ہیں یا بعد میں جو later on ہم نے cash flows in project سے ان کرنا ہے waterpark commercial project وہ later on پیسے ان کرے گا جو برج العرب کی طرز کی building بن رہی it is going to be a hotel وہ اپنے پیسے ان کرے گا تو وہ اپنے capital کو خود support کریں گے تو اس کی cost آپ لوگوں پہ transfer نہیں ہوئی نہ gates کی cost transfer ہوئی نہ برج العرب کی cost transfer ہوئی نہ waterpark کی ہوئی نہ مسجدوں کی ہوئی نہ مسجد اقصہ کا بوجھ آپ پہ ڈالیں گے انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہے تو یہ ہم خود اپنے اللہ پاک کے حکم سے جو اللہ پاک نے وسائل عطا کیے ہیں یا کر رہے ہیں ان سے اٹھائیں گے آپ لوگ انشاءاللہ اس کا بوجھ نہیں اٹھاتے تو اس پریشانی میں آپ لوگ مبتلا نہ ہو اور بہت ساری چیزیں ہیں جی جو آنے والے دنوں میں بھی ہم آپ پہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ آسانیاں جو اللہ پاک نے ہمیں موقع دیا وہ transfer کریں گے تو دعاوں کی درخواست ہے میں سمجھتا ہوں کہ جتنی آپ لوگوں کے اس وقت تک کے مسائل تھے یا آرات ہی ان کو ہم نے اس گفتگو میں کور کرنے کی کوشش کی ہے مزید بھی کوئی ہوئی تو وہ ضرور کریں گے انشاءاللہ تو یہ project عوام دوست ہے اور انشاءاللہ عوام دوست رہے گا آہ میں جانتا ہوں کہ ہمارے جو members ہیں ان کا paying potential کم ہے لیکن یہ project کے survival کی بات ہے اگر وہ cost ہم آپ لوگوں سے نہیں لیں گے تو development ممکن نہیں ہے اور انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو NOC کی خوشخبری بھی آپ کو آہ بہت جلد مل جائے گی اس پہ ہم اپنا ایٹی نائنٹی percent work الحمدلہ کمپلیٹ کر چکے ہیں آخری مراحل میں ہیں معاملات ہمارے آہ اگینسٹ بھی کچھ قوتیں ہمیشہ سے کار فرما رہی ہیں جن کو ہمارا سائز اور حجم اور جس طرز کی development blue world کر رہے ہیں وہ حضم نہیں ہوئی آج تک اور الحمدلہ بہت سے دشمن جو ہے وہ اس وقت جو ہے اپنے اپنے انجام کو پہنچ چکے ہوئے اور پہنچ رہے ہیں تھوڑے سے رہ گئے ہیں اللہ پاک انشاءاللہ ان کو بھی اپنے انجام پہ پہنچائے گا تو باقی تمام کرم فرماوں سے درخواست ہے جنہوں نے ہم پہ trust کیا کہ وہ اپنا trust continue کریں اور ایک ایڈیشنل چیز جی کہ یہ جو amenities ہم نے بنائی ہیں جس وقت یہ execute ہوں گی اور آپ اکھے سکھے اپنے development charges اور cost of land pay کر کے اس project کا حصہ بنیں گے تو ان amenities نہیں آپ کو profitability 10 to 20 times کر کے دینی ہے تھوڑا سا patience کا مظاہرہ کریں چیزیں اپنا midway cross کر چکی ہوئی ہیں جس وقت conclude ہوں گی تو انشاءاللہ آپ فخر کریں گے کہ آپ اس community کا حصہ ہیں جہاں سے کمایا وہ پیسہ نہ صرف اس project کو support کر رہا ہے بلکہ پاکستان کے economic cycle کو پاکستان کے commercial revival کو بھی support دے رہا ہے تو ہم بہت ساری additional چیزیں بھی کر رہے ہیں جو اس project کو tourist destination منانے کے لیے آپ کے کام آئیں گی انشاءاللہ وہ آپ سے with later discussion in a later discussion آپ سے share کریں گے انشاءاللہ جب اللہ پاک کامیابی دے گا فرحال صرف آپ سب سے دعاوں کی درخواست ہے جی جزاکاللہ خیر thank you